الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین امام بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ قرب کائنہ جلالہ کے حسان اور کرم سے آپ کا سب اشر ہوگا سورہ احقاف کی بیس نمبر آیہ شریفہ سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقُرْ أَخَاعَادِ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رب کریم اشار قرام قدر فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کے سامنے ذکر فرمائیے تذکرہ فرمائیے اَخَاعَادٍ قومِ عَادِ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ جب ان کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب الزجل اللہ کا ڈر سنایا بِالْأَحْقَافِ اَحْقَافِ اَحْقَافِ حُقْفَة کی جمع ہے حِقَاف یا حِقَاف اس علاقے کو کہتے ہیں جو ریغستانی علاقہ ہو اور وہاں اونچے نیچے ٹیلے ہوں جس کو ہم پنجابی میں ٹبے کہتے ہیں اونچے نیچے ٹیلے ہوں بلکھاتے ہوئے ڈنڈیاں وہاں موجود ہوں اور رتیلہ میدان ہو اور ہموار نہ ہو اس کو احقاف کہتے ہیں یعنی اونچا نیچا وہ میدان ریغستان قرآن مجیر فرقارمی میں یہاں جس احقاف کا ذکر کیا گیا ہے مفسرین کیا فرماتے ہیں یہ عمان سے حضر موت تک پھیلا ہوا وہ علاقہ وہ سارا ہے جہاں وہ قوم کا بھی آباد تھی جس کی جانب حضرت سیگنہ حُود علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھیجا گیا تھا رب الزجلال نے کو بڑے قد کارٹ پر لوگ بنایا تھا خلا کے قائنہ جل اللہ علاقہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ فرمایا گیا وَقَدْ خَلَتِ النُّضُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ البتہ تحقیق در سنانے والے گزر چکے تھی انبیاء علیہ السلام ان سے پہلے بھی وَمِن خَلْفِهِ ان کے بعد بھی اور یہ فرماتے ہیں ہر نبی تشریف لائے تھے کہ لا تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهِ لوگو خبردار خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے آکر رب کائنات کی محبوب تائجرِ ربوجم شفیع مضم رحمتِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء رب کائنات کی توحید کے دعائی بن گیا ہیں سارے انبیاء اسی دین پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لئے تشریف لائے ان کو بے راہ روی سے ہٹا کر سراتِ مستقیم کی دعوی دینے کے لئے تشریف لائے ایک ہی دین تھا یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا اور ایک ہی ہدایت کے راستے کے جانب سارے کے سارے انبیاء دعوی دیتے تھے حضرتِ حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوی دی اے میری قوم والد دیکھو اللہ تعالیٰ جللہ کسی کی بات نہ کرو جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ تصوراتی باتیں اور تصوراتی نام تم نے گھڑ رکھے ہیں ان کہانیوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے جو تمہارے باپ دادا تم کو کہانیاں سناتے آئے ہیں میں درتا ہوں کہ اگر تم میری نافرمانی کروگے میرا کہنا نہیں مانوگے تو میں اس بہت بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں جو رب کائنہ تم پر نازل فرما دے گا مَعَدَ اللَّهِ تَعْلَى سُمَعَدَ اللَّهِ تَعْلَى بَجَهِ اس کے کہ وہ لوگ حطایت پا جاتے اللہ کی برغزیدہ پیغمبر کے سامنے سرِ تسلیم خم کا لیتے ان کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کا لیتے ان پر نازل ہونے والی کتابِ حدایت یا صحیفے کو وہ تسلیم کا لیتے ان نابکاروں نے اپنے پیغمبر کا انکار کر دیا وہی روش اختیار کی جو ان سے پہلے لوگوں کی گزر چکی تھی اور وہ جو بعد والوں کی بھی عادتِ ثانیہ بن گئی تھی وہ کیا قَالُو وہ کافر بولے اَجِئِتَنَا لِتَعْفِقَنَا عَنْ عَالِحَتِنَا اے حود قَالُو وہ کہلے کہ اے حود اَجِئِتَنَا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ لِتَعْفِقَنَا عَالِحَتِنَا کہ تو ہمیں ہمارے الہوں سے ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں ان سے تو دور کر دیں ہمیں ان کا نافرمار بنا دیں ہم کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے جہاں تک تو دعوی کر رہا ہے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے پھر فَاتِنَا بِمَا تَعْدُنَا جس کی چیز کی تو ہمیں وہی سنا رہا ہے جو وعدہ تو ہمیں دے رہا ہے فَاتِنَا وہ لے کے آ بِمَا تَعْدُنَا جن چیز کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے وَعِی سُنا رہا ہے اِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچ ہے تو عذاب لے کیا جس عذاب کی دھمکی ہمیں آئے دن دیتا رہتے ہیں کہ اگر تم نے کہنا نہ مانا تو اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو جا جا لے عذاب کر لے جو ہمارا کرنا ہے بگاڑ لے جو ہمارا بگاڑنا ہے جب بدبختی اپنی انتہا کو جا پہنچی ہے انسان سرکش ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے کرتا ہے حضرتِ سیئنہ عدریس علیہ نبینا رہی سلام آپ کو رب کائنہ جل اللہ علیہ نے بہت سارے ان علوم سے براور فرمایا تھا کہ جو انسانوں کے لئے بہت زیادہ مفید نبی تو تھے ہی حدایت کی راہیں تو بتانے کے لئے آئے تھے عدریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سینہ ایجاد کیا حتی عدریس سے پہلے کپڑے کو سی کے نہیں پہنا جاتا تھا بچ چادریں لپیٹ لیتے تھے آپ نے سوئی اور دھاگہ ایجاد کیا مکراز کینچی میزان ترازو محپنے کے تولنے کے آلے بھی حضرت عدریس سے ایجاد کیے اور حضرت عدریس سے ہی علم العبدان طیب کا علم ایجاد کیا اللہ کے نبی تھے وہی الہیہ کے ذریعے سے جانتے تھے کس بوٹی کی تاثیر کیا ہے یہ کس مرض کے لئے مفید ہوگی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اس لئے آپ نے ایک اپنے ایک صحابی اسکلی بیوز کو ان جڑی بوٹیوں کا علم اطاف فرما دیا تھا اور وہ ایک طبیب تھا اب اس زمانہ میں یہ تنہا طبیب تھا اسکلی بیوز تنہا طبیب تھا اور حضرت عدریس کا شاگرہ تھا ہر معاملے میں عدریس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت دیا کرتا تھا اسکلی بیوز تو ظاہر آئے اگر کسی کے سر میں درد ہے کوئی بخار کی شدہ سے جر رہا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہے کسی کے بدن میں درد ہے کوئی بیوز بیوز کے پاس آتا اسکلی بیوز اسکلی بیوز علیہ السلام سے اس کا علاج دریافت کرتا آپ ارشاد فرما دیتے ہیں اسکلی بیوز علاج کرتا وہ بندہ شفاعیاب ہو جاتا شدہ شدہ لوگوں میں اسکلی بیوز کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی کہ جس کسی کو کوئی درد ہو سر میں درد ہے دار میں درد ہے آنک میں درد ہے بدن میں درد ہے بخار ہے نظرہ ہے زکاں میں کھانسی کچھ بھی ہے اسکلی بیوز کے پاس آتا شفاع لے کے چلے جاؤ اسکلی بیوز کی عزت و عضبت کا گراب بہت بلند ہو گیا پھر اسکلی بیوز کے مر جانے کے بعد عبلی سے لائن نے لوگوں کو ورگل آیا یوں کیا کہ اسکلی بیوز کی شکل و صورت کے بد بنوا کر ان کو مندروں میں رکھوا دیا اور بد مندروں میں پڑے تھے بیمار آتا مندر کے بجاری کے سامنے اپنی بیماری کا تذکرہ کرتا میرے سر میں درد ہے میرے ٹانگ میں درد ہے میرے گھٹوں میں درد ہے وغیرہ وغیرہ جو اس سے بیماری ہوتی اس بیماری کا تذکرہ کرتا اور وہ اپنے سے انداد میں کچھ ہینڈ سے لکھ لیتا اور لکھنے کے بعد وہ شیہ وہ پتھر وہ لکڑی وہ ہڈی جس پر اس کی چند باتیں رکھی ہوتی وہ اس اسکلی بیوز کے بدھ کے گلے میں ڈال دیتا رات کو شیطان خواب میں آ کر اسے اس کا علاج بتا دیتا اور صبح وہ پجاری اس آنے والے مریض کو کہتا فلاں علاج کر تجھے آرام آ جائے گا اسے آرام آ جاتا اس طرح اب اسکلی بیوز کے بدھوں کی بقاعدہ پرستہ شروع ہو گئے اور یہاں سے بدھ پرستی کا پھر آغاز ہو گیا لکھ بدھوں کو پوری لگے اب جو انبیاء تشریف لے حضرت نو علیہ السلام پہلے نبی صاحب شریعت ہیں اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام سے پہلے ہیں اور حضرت نو کے بعد ہیں چنانچہ بدھ پرستی عام ہو گئی جب نو علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت حود علیہ السلام نے ان بدبختوں کو بدھ پرستی سے روکا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مخالب ہو گیا بہت سے تو ہمیں شفاں ملتی تو ہمیں کے دیتا ہے ہم بیمار ہوتے تو بدھ کے پاس آتے ہیں بدھ ہمیں شفاہ دے رہے تھا وہ کل کے اندر نہیں جانتے تھے شفاہ رب دیتا ہے کہتے ہیں بدھ ہمیں شفاہ دے رہے تو کون ہوتا ہے چنانچہ وہ بدھوں کی شارب میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے بدھوں کو انہوں نے اپنے دیوتا بنا رکھا تھا اس لئے انہوں نے حضرت عود علیہ السلام سے کہا جو تیرے جی میں آتا ہے تو کر ہم کبھی بھی بدھ پرستی نہ چوڑیں گے تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو مصیبت لیا جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے لیا وہ جس کی چیز کی تمہیں وعدہ دے رہا ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو حضرت السیدنہ حود علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ انما لعلم عند اللہ عذاب کس جن آئے گا کس گھڑی آئے گا کس ساعت آئے گا اس قیلے میرے اللہ کے پاس ہے یہ میں نہیں کہتا کہ شام تک تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کل صبح تک تباہ ہو برباد کر دیے جاؤ گے میں تمہیں کوئی ایسی خبر نہیں دیتا کب بایدہ آداب آئے گا کس گھڑی آداب آئے گا کس انداز سے آداب آئے گا یہ میرا اللہ جانتے ہیں انما لعلم عند اللہ و ابلگکم ما ارسلت بھی میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میرا رب میری جانہ بھیج رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں جو میری جانہ بھیجا جا رہا ہے ما ابلگکم میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں پنچا رہا ہوں بالی کمانو تا پہنچانے والا میں پنچا رہا ہوں تمہیں وہ ما ارسلت بھی وہ جو میری جانبی ارسال کیا جا رہا ہے یعنی جو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے رب کی جانب سے میں وہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کب اضافہ بھیجے گا ابھی اللہ نے مجھے نہیں بتایا تو میں تمہیں کیا بتاؤں ولکنی اراکم لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ قوم ان تجھلون تم نیری جاہل قوم ہو تم بے وقوف ہو کہ تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی دعوت دیتے ہو اور پھر یہ وقت بیٹتا چلا گیا لوگوں کی نافرمانی لوگوں کی گساخی حد سے تجاوز کر گئیں حضرت عہود علیہ السلام کی شان میں اللہ الاعلان وہ گساخ کیا بکنے لگے آپ کو اعزائیں دینے لگے آپ کو ستانے لگے پھر رب کائنات کے کہر و غزب کا دریہ جوش میں آ گیا اب ان کے لیے انداز عذاب کیا تھا رب کائنات نے چند سال بعض وقت میں دو سال کا تذکرہ بھی آتا ہے ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کو روک دیا بارش روک گئی گرمی اپنی انتہا کو جا پہنچی پانی کچھ پیس سو گئے باغات اجڑ گئے کھیتیاں ویران ہو گئیں انسان اور جانور پیاس کی شدت سے جابلب ہو گئے اور پھر یکہ یکر انہیں کیا دیکھا ایک کالی گھٹا آ رہی ہے ایک عرصہ کے بعد میں نہیں جانتا وہ دو سال کا عرصہ تھا یا زیادہ کم ہو بیش ایک عرصہ کے بعد انہوں نے کالی گھٹا کو آسمان کی سطح میں دیکھا تھا گنگور گھٹا معلوم ہو رہی تھی کہ یہ پانی سے بھر گھٹا ہے اور جب یہ پانی برسے گا تو خوب برسے گا اور اتنا برسے کا پانی معلوم ہو رہا تھا کہ ندی نالے پانی سے بھر جائیں گے وہ طلاب جو ایک عرصہ سے خوشک ہو چکے ہیں پھر سے وہ طلاب پانی سے بھر جائیں گے کھیتیاں اگ گائیں گے باغات پہ بہار آ جائیں گے یہ لوگ خوشی سے جو کہیے جس طرح ناچیں لگے دمالیں ڈالنے لگے کہ وہ 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 دیکھو بادل آیا ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے کہ عرصہ کے بعد بادل دیکھنا وہ دیکھو بادل آیا رب کائنات شرمت فَلَمَّا رَوْهُ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ فَلَمَّا رَوْهُ جب ان لوگوں نے دیکھا عارضًا ایک بادل کو مُسْتَقْبِلَ جو مقابل آ رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا مُسْتَقْبِل آنے والا زمانہ ماضی گزرہ ہوا زمانہ مُسْتَقْبِلَ جو آگے آ رہا تھا عَوْدِيَتِهِمْ ان کی وادیوں کی جانب وہ دیکھا بڑھ رہا ہے ان کی وادیوں کی جانب ایک بادل ایک کالی گھنگور گھٹا ان کی وادیوں کی جانب لہمہ بلہمہ بڑھتی چلی آ رہی ہے کالو تو انہوں نے خوشی کے ساتھ چلانا شروع کر دیا حَذَا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا حَذَا عَارِدٌ یہ بادل ہیں کہ مُمْتِرُنَا مطار مطر بارش کے قطرے یہ ہے جو ہم پر برسے گا اور خوب برسے گا اللہ یعظو باللہ تعالی سمع اللہ یعظو باللہ تعالی رب کائنہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے بل ہوا بلکہ وہ بادل تو نہیں تھا ان کے نبی نے ارشاد پر میں ہے یہ جو مستانوار بڑھتو ہی کالی گھٹا تمہیں اپنے گھیرے میں لے رہی ہے تمہیں اس کو بادل سمجھ رہے ہو بل ہوا مستان یا تم بھی بلکہ وہ وہی ہیں جس کی تم جلدی مچاتے تھے ارجلت تاجیل اردو میں نفذ استعمال کرتے ہیں مستعجلتن بھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے ریہم فیہا عذابن علیم بدبختو یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جس کو تم بادل سمجھے بیٹے ہو اور معادل اللہ تعالی سمعادل اللہ تعالی رب کریف فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کیسی ہے اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تو دم میرو کل شئین یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی ہر ایک چیز کو تیس نیس کر کے رکھ دے گی بی امر رب بھیا اپنے رب کی حکم کے ساتھ فَأَصْبَحُو پھر ان کی صبح اس حال میں ہوئی لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنْهُمْ کہ ان کے مکانوں کے کھنڑرات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا رب کائنات ان پر ہوا کا درواز پر کھول دیا جب ان کے برگزی تھا پیغمبر حضرت حوت علیہ السلام ان کو بتایا کہ ہوا آ رہی ہے بعد روایت میں آتا ہے روایات پہتے ہیں مفسرین نکرم نقل فرماتے ہیں وہ بڑے تنو مند جوان تھے انہیں اپنی جوانوں پر بڑا گمانڈ تھا بڑے زوراوار تھے تُنِحْتُونَ مِنْدَ الْجِبَالِ بَيُوْتَا اللہ ان کو فرماتا تھا تم پہاڑوں کو کھوڑ کر اپنے گھر بناتے ہو اتنے اونچے اونچے اینٹوں کے گھر نہیں بنایا جاتے پہاڑوں کو کھوڑ کر وہ اپنے گھر بناتے تھے جب ان کے نبی نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے حوت علیہ السلام بنایا تو انہیں اپنے ڈوٹ ڈنگروں کو اپنے بچوں کو پہاڑوں کے ایک واتی میں ناجمہ کیا ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا سامنے بھی پہاڑ تھا ایک جانب ایسی تھی جدر پہاڑ نہیں تھا اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے درمیان اپنے ڈوٹ ڈنگروں کو جمع کر کے اور جس جانب پہاڑ نہیں تھا اس جانب اپنے بازوں بازوں ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یوں بیٹھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے ہوا ہمیں اپنے جگہ سے نہیں ہلا سکتی وہ ہوا جو تیری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے میری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے جس ہوا کے رک جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے اللہ نے اسی ہوا کو موت کا پیرمبر بنا دیا وہی ہوا باعث تباہی و بربادی ہو گئی اب جو ہوا چلی تو رب کے کہر کی ہوا تھی اللہ کے غزب کی ہوا تھی اس ہوا نے ان لوگوں کو فضاء میں اس طرح اچھالا جس طرح معمولی تن کے اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا ان کے جانور کو فضاء میں اوپر لے جاتی تھی جس طرح کو کہے زمین و آسمان کے درمیان کہ ان درمیان تو نہیں محابرہ تن کہا جاتا ہے فضاء میں ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی اور اتنے زور سے زمین پر پڑھتی تھی پھر اٹھا کے لے جاتی تھی ان کو چورا چورا کر کے رکھ دیا اس ہوا نے ایک پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑا دوسرے کو بھی جڑ سے اکھیڑا دونوں پہاڑوں کو آپس پر ٹکرا دیا جتنے لوگ درمیان تھے سب پسکر حلہ کو برباد ہو گئے آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل یہ ہوا ان پہ چالتی رہی ٹروں کے حساب سے ان پر گرد و گبار ریت جم گئی یہ تقریباً آٹھ دن تک اس ریت کے تلے ٹکڑے اور ٹکڑے بدنوں کے ساتھ یہ دھمے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ریت کو حکم نہ ہوا کو حکم دیا ہوا نے ریت کو اڑا کر ان کے بدوں کو ڈھنگا کیا اور ہوا نے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکر حلہ کو برباد کر دیا رب بھی کہیں فرماتے ہیں لا يُرَا إِلَّا مَسَاقِنُهُمْ اب ان کے کھنڑرات کے سوا کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آتا قَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اچھی طرح سولو جو مجرم ہوتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ان کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے اور یہ قیامت تک کے لئے رب بھی کائنہ جل اللہ علیہ نے سمجھا دیا انسانوں کو کیا کہ تم اپنے رب کی نافرمانی کرو گے یہ تو جدا بات ہے یہ تو علاق بات ہے کہ رب بھی کریم نے میرے نبی سے وعدہ فرما لیا تھا کہ آپ کی امت پر ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا کہ آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا یہ تو رب کا کرم ہے میرے نبی کا صدقہ ہے میرے کریم آقا کی شانِ رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب سے بجے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی وہ سارے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے جن قطعز کے لئے رب بھی کائنہ جا بجا قرآن قریب میں فرمایا ان واقعات کو قرآن قریب نے کہانی کی طور پر نہیں سنایا عبرت کی طور پر سنایا ہے ان لوگوں نے اپنے پیغمبر حود علیہ السلام کی مخالفت کی تھی ان کا انجام ایسی ہوا کہ تم تو اس کی مخالفت کرتے ہو جس کے سامنے حود بھی ہاتھ باندے کرے تھی وہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہو یہود کا بھی نبی ہیں اس لیے اگر تم باز نہ آگے پھر سزا تم کو بھی ملے گی او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی علم بی اسرار کتاب